اسلام علیکم پرپلاس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے پرپلاس آج ہمارا انبان ہے حروف چھوٹی شکال اور ان کے جوڑ سب سے پہلے ہم نے ان حروف کو پڑھنا ہے پھر ہم نے ان کی چھوٹی شکال لکھنی ہے اور پھر ہم نے ان کے جوڑ کرنی ہے اور پھر ہم نے ان کو پڑھنا ہے کہ یہ لفظ کیا بنا ہے چلیں پرپلاس تو پھر آج کا کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تاریخ ہے ستائیس جنوری دو ہزار اکیس ستائیس جنوری دو ہزار اکیس اور آج دن ہے بودھ پرپلاس میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا چھوٹی اور بڑیے کا فرق میں نے آپ کو بتایا تھا چھوٹی اور بڑیے کی چھوٹی شکال ایک جیسی ہوتی چھوٹی شکل ایک جیس ایک ہی طرح کی ہوتی ہے لیکن ان کے آوازیں مختلف ہوتی ہیں جیسے کہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے کاف بڑیے کیا بنے گا کاف اور بڑیے کو ملائیں گے تو کیا بنے گا کے لیکن اگر یہاں پہ کاف اور چھوٹی یہ لکھا ہوتے تو کیا بنتا کی تو یہی فرق ہے بڑیے کی اور چھوٹیے کی آوازوں میں کاف بڑیے کے کاف چھوٹیے کی لیکن ابھی ہم کر رہے ہیں کاف اور بڑیے کو جب ہم ملائیں گے تو کیا بن جائے گا کاف بڑیے کے تو اور اس میں جب ہم علف ملائیں گے تو بنے گا یہ کے ساتھ جب ہم علف لکھیں گے تو بن جائے گا یہ علف یا یعنی کہ کاف یہ کے اور اسی یہ کے ساتھ جب ہم علف کو ملا دیں گے تو بن جائے گا یہ علف یا تو پورا لفظ بن جائے گا کیا تو چلیں آئیں سب سے پہلے ہم ان کی چھوٹی عشقال لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کاف کی یہ کی اور علف کی اب آپ کو پتہ ہے کہ علف کی چھوٹی عشقال نہیں ہوتی تو ہم علف ویسے کا ویسے ہی لکھ دیں گے جی پریپلاس جیسا کہ آپ کو بورٹ پر نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ہم نے کاف کی چھوٹی شکل لکھی پھر یہ کی چھوٹی شکل لکھی اور پھر علف لکھا کیونکہ علف ہی کوئی چھوٹی شکل نہیں ہوتی تو ہم نے اس کو علف کو ایسے ہی لکھ لیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم کاف یہ علف کو ملا کے لکھیں گے ٹھیک ہے تو چلے آئیں اس کو ملا کے لکھتے ہیں اس کو جوڑ کے لکھنے کے لئے سب سے پہلے میں نے کاف کی چھوٹی شکل لکھی اب میں اس کے ساتھ لکھوں گی یہ کی چھوٹی شکل اب ہم اس کے ساتھ یہ کے ساتھ علف کو ملا دیں گے علف کو جوڑ دیں گے اب ہم اس کو پڑھیں گے کاف یہ علف یا کیا اس کو ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کاف یہ کے یہ علف یا کیا کاف یہ علف کیا کاف یہ کے یہ یہ علف یا کیا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہم نے بڑی یہ یوز کی ہے بڑی یہ کا استعمال کیا ہے کیونکہ ہمارا لفظ تھا کیا ہمارا لفظ کی نہیں تھا اگر ہمارا لفظ کی ہوتا تو ہماری ہم چھوٹی یہ استعمال کرتے اور دونوں یہ کی پہچان کیا ہے کہ ان کی آوازیں سیم ہوتی ہیں سوری ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں لیکن ان کی چھوٹی شکال ایک جیسی ہوتی ہے ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں اور ان کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے اگلا حروف ہے ہمارے پاس گاف بڑی یہ علف تو چلیں آئیں اس کے توڑ کرتے ہیں پہلے جی پرپلاس سب سے پہلے میں نے گاف کی چھوٹی شکل لکھی پھر یہ کی گاف یہ گے یہ علف یا گیا تو چلیں آجیں ہم گیا کو جوڑ کے لکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا گاف کی چھوٹی شکل لکھی اور اب میں اس میں کیا ملانے والی ہوں کون بتائے گا مجھے very good اب میں اس میں ملانے والی ہوں یہ گاف یہ گے لیکن اب ہم نے اس میں علف بھی ملانا ہے تو ہم یہ کے ساتھ علف ملائیں گے اب ہم نے اس پورے لفظ کو جوڑا تو ہمارا لفظ بن گیا گاف یہ علف یا گیا گاف یہ علف یا گیا ہمارے پاس اگلے حروف ہے میم 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 بڑیے می رے بڑیے رے می رے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم چھوٹی شکل لکھیں گے سب سے پہلے ہم نے میم کی چھوٹی شکل لکھی میم کے بعد ہم نے یہ کی چھوٹی شکل لکھی پھر ہم نے رے لکھا کیا رے کی کوئی چھوٹی شکل ہوتی ہے نہیں دیکھی کوئی چھوٹی شکل نہیں ہوتی تو رے ہم ایسے ہی لکھ دیں گے اور پھر میں نے لکھا بڑیے اب مجھے پرے پلاس یہ بتائیں کہ میں نے یہاں پہ بڑیے کیوں لکھا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ جب ہم تین حرفی یا چار حرفی لفظ لکھتے ہیں تو جو ہمارا آخری حرف ہوتا ہے وہ اپنا اپنی شکل ویسے ہی رکھتا ہے جیسے وہ ہوتا ہے وہ اپنی شکل چینج نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ میں نے بڑیے کو ایسے لکھا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم میرے کو جوڑ کے لکھیں گے میرے کو جوڑ کے لکھنے کے لئے سب سے پہلے میں نے لکھا میم کی چھوٹی شکل اب میم کے ساتھ میں لکھوں گی یہ کی چھوٹی شکل اب بن گیا یہ میں اب میں اس کے ساتھ ملا دوں گی رے کو اب یہ لفظ بن گیا میر کیا لفظ بن گیا یہ میر لیکن ہم نے لکھنا ہے میرے تو ہم اس کے آگے کیا لکھیں گے بڑھئے اور اس طرح سے پرپلاس ہم میرے کو جوڑ کے لکھیں گے میرے کو جوڑنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے میم کی چھوٹی شکل لکھی میم کے ساتھ یہ کی میم اور یہ کی آوازوں کو ملائیں گے تو بن جائے گا می اور پھر ہم نے اس میں لگائی لکھی رے جب ہم ان تینوں آوازوں کو ملائیں گے تو بن جائے گا میر اور پھر ہم لکھیں گے بڑھئے تو پھر ہمارا پورا لفظ مکمل ہو جائے گا اور لفظ بن جائے گا میرے کیا لفظ بن جائے گا میرے اب ہمارا اگلا لفظ ہے کاف بڑھئے کے سین بڑھئے سے کیسے کاف بڑھئے کے سین بڑھئے سے کیسے تو چلیں آئیں سب سے پہلے ہم اس کے توڑ لکھتے ہیں کیسے رکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کے کی چھوٹی شکل لکھیں گے کاف کی چھوٹی شکل لکھیں گے اور اس کے ساتھ یہ کی چھوٹی شکل لکھیں گے ہم نے آوازیں پڑھ کے چھوٹی اشکال لکھنا ہے کیونکہ ہم بغیر آوازیں پڑھے چھوٹی اشکال نہیں لکھ سکیں گے خاص طور پر ہمیں بڑھئے اور چھوٹئے کی آوازوں کے درمیان کا فر پتہ ہونا چاہیے کیے اب ہم اس کے ساتھ ملائیں گے سین کی چھوٹی شکل اب یہ ہمارا پورا لفظ بن جائے گا کیس اور آخر میں ہم لکھیں گے بڑھئے تو ہمارا لفظ بن جائے گا کیسے کاف یہ کیس سین بڑھئے سے کیسے آئیں ہم اب اس کو جوڑ کے لکھتے ہیں کیسے کو جوڑنے کے لئے سب سے پہلے میں نے لکھی کاف کی چھوٹی شکل کاف کے ساتھ میں لکھوں گی یہ کی چھوٹی شکل اور یہ اس میں کون سوالہ استعمال ہو رہا ہے بڑھئے کاف یہ کی اب میں نے اس میں کیا ملانا ہے سین کی چھوٹی شکل کو یہ ہمارا لفظ بن گیا کیس لیکن ہم نے لکھنا ہے کیسے تو اب میں اس کے ساتھ جوڑ کے لکھ دوں گی بڑھئے کو اس طرح ہم نے لکھا کیسے 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 میں جو یہ کے نکتے ہیں چاہے تو آپ اس کو یہاں پہ لگا لیں اور اگر آپ چاہے تو اسے نیچے لگا لیں تو یہ لفظ ہم نے لکھا کیسے اب ہمارا اگلا لفظ ہے ہے بڑھئے ہے اور بڑھئے کو ملائیں گے تو بن جائے گا ہے اور اس میں جب نون کو نہ ملائیں گے تو اس میں نون کی آواز شامل ہو جائے گی تو لفظ بن جائے گا ہے تو چلیں آئیں سب سے پہلے ہم ہے کے توڑ کرتے ہیں سوڑی چھوٹی شکال لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے ہے کی چھوٹی شکل پھر یہ کی چھوٹی شکل اور پھر نون ہنہ اب ہم ہے کو جوڑ کے لکھیں گے ہے کو جوڑ کے لکھنے کے لئے سب سے پہلے میں نے لکھی ہے کی چھوٹی شکل اب میں اس کے ساتھ لکھوں گی یہ کی چھوٹی شکل یہ میں نے لکھا ہے اب میں اس کے ساتھ لگا دوں گی نون ہنہ اور اس طرح سے میں نے ہیں کو جوڑ کے لکھ دیا ہمارا اگلا حرف ہے میم یہ میں اور آگے نون ہونا تو یہ بن جائے گا میں تو چلے آئیں سب سے پہلے ہم میں کو توڑ کے لکھتے ہیں میں کی چھوٹی شکار لکھتے کے لئے سب سے پہلے ہم لکھیں گے میم کی چھوٹی شکل پھر یہ کی چھوٹی شکل میم یہ میں اور پھر ہم اس کے ساتھ لکھ دیں گے نون ہونا تو اب بن جائے گا یہ میں اب کیا بن جائے گا یہ میں اور اس طرح سے میں نے لکھا میں میں لکھنے کے لئے سب سے پہلے میں نے میم کی چھوٹی شکل لکھی میم کی چھوٹی شکل لکھنے کے بعد میں نے اس میں یہ کی چھوٹی شکل کو ملایا اور پھر میں نے اس میں نون ہونا لکھ دیا تو بن گیا میں اب ہمارا اگلا لفظ ہے کیسا کی چھوٹی اشکال لکھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے لکھا کاف کی چھوٹی شکل پھر میں نے اس کے ساتھ لکھی یہ کی چھوٹی شکل تو ہم ان دونوں کو ملائیں گے آوازوں کو تو بن جائے گا پھر میں نے لکھی سین کی چھوٹی شکل تو اب ہمارا لفظ بن گیا کیس اور پھر میں نے لکھی لکھا علف اب ہمارا لفظ بن گیا کیسا کیسا کو جوڑ کے کیسے لکھتے ہیں کیسا کو جوڑ کے لکھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے لکھی کاف کی چھوٹی شکل اب میں اس کے ساتھ لکھ دوں گی یہ کی چھوٹی شکل کاف یہ کی اب میں اس کے ساتھ لکھ دوں گی سین کی چھوٹی شکل اب ہمارا لفظ بن گیا کیس اب میں اس کے ساتھ جوڑ دوں گی الیف کو اب ہمارا الیفز بن گیا کیسا کاف یہ کیسین الیفز کیسا کاف یہ کیسین الیفز کیسا ہمارے اگلے حروف ہیں میم یہ می رے بڑھ یہ ری میری اب پرپ لانس دیکھیں اس میں چھوٹی ایک آواز آئی ہے چھوٹی اشکال دونوں کی سیم ہے ایک جیسی ہے لیکن کیا ہے آوازیں ان کی چینج ہیں اب ہمارے پاس لفظ ہے میری پہلے ہم نے لکھا تھا میرے اب ہم لکھ رہے ہیں میری میری لکھنے کے لئے سب سے پہلے ہم ان کی چھوٹی اشکال لکھیں گے سب سے پہلے ہم میم کی چھوٹی شکل لکھیں گے میم کے ساتھ ہم یہ کی چھوٹی شکل لکھیں گے میم یہ می اس کے ساتھ ہم لکھتے گے رے تو ہمارا رس بن جائے گا میر پھر ہم لکھیں گے چھوٹی یہ تو ہمارا لفظ بن جائے گا میری تو چلے آئیں میری کو جوڑ کے لکھتے ہیں میری کو جوڑ کے لکھنے کے لئے سب سے پہلے میں نے لکھی میم کی چھوٹی شکل اب میں اس کے ساتھ لکھ دوں گی یہ کی چھوٹی شکل اب بن گیا می اب میں اس کے ساتھ لکھ دوں گی رے اب ہمارا لفظ بن گیا میر اب میں اس کے ساتھ لکھ دوں گی چھوٹی یہ اور اس طرح سے ہم میری کو جوڑ کے لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لکھا کیا کیا گیا میرے کیسے ہیں میں کیسا میری کیا گیا میری کیسے ہیں میں کیسا میری میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان لفظوں کے ان حروف کے ان حروف کی چھوٹی اشکال اور پھر ان کے جوڑ لکھنے آ گئے ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ